نمسکار کسان ساتھیوں سواغت ہے آپ کا میرا یوٹیوب چینل میں میں آپ کا مطرم زنگر آج پود کسان ساتھیوں گیوں کی فصل میں دوسرا پانی لگ گیا ہے اور جیدہ تر جگہ پر دوسرا پانی لگ رہا ہے اور کچھ کھیتوں میں گیوں کی فصل جو ہے وہ دوسرے پانی سے بھی آگے نکل چکی یعنی کی گیوں کی فصل میں اچھی خاصی بردی ہو چکی ہے ایسے میں ہمارے لیے کچھ سابدھانیوں کی آوستکتہ ہے تو وہاں ایسے میں ہمارے لیے جو پوسکتہ ہے انپوٹ ہیں وہ ہمیں سوچ سمجھ کے لگانے چاہیے اس سمیتے ایوریا کی ماترہ زیادہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ زیادہ ماترہ میں اگر ہمیں ایوریا لگائیں گے تو ہماری جو فصل ہے وہ کمجور ہو کے اور گرنے کی سمبھاب نہ بنی رہے گی تو ہمیں یہ بسیش دھیان لکھنا ہے کہ اور ورک جو بھی ہیں وہ سنتولت ماترہ میں لگانے ہیں ایوریا کی ماترہ زیادہ نہیں لگانی ایوریا کم سے کم لگائیں ہو سکے تو ایوریا کو اسپری کے روپ میں دیں اسپری کے روپ میں نینو ایوریا یا پھر آپ کا ادانے دار ایوریا ہے تو اس کو سو گرام پرتی بھیگا کے حساب سے اس کا چھڑکاب بھی کر سکتے ہیں گھول کے کسان ساتھیوں اس سمیں پر ہمارے لیے ایوریا کی جگہ پر اگر ہم ساگر کا جو کی افکو کمپنی کی ہی آتی ہے اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اگر اس کا ہم چھڑکاب کر دیتے ہیں تو کافی اچھی ماترہ میں فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے ساگر کا میں آپ کا سمدری سیبال پائی جاتے ہیں اور سی ویڈ پائی جاتی ہے اس میں یعنی سمدری گھاس کا ارک پائی جاتا ہے سی ویڈ ایک ٹریکٹ اچھی ماترہ میں پائی جاتا ہے اس کے ساتھ ساگر کا کے اندر فولک ایسیڈ اور ہیومک ایسیڈ بھی پائی جاتا ہے تو ساگر کا کا شڑکاب کرنے سے کافی فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے فصل ہماری ہری بھری رہتی ہے اور اچھی گروت ہوتی ہے یعنی فصل کی بردی اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ساگر کا کا اپیوک کرنے سے فصل کی پیداوار بھی اچھی ملتی ہے لیکن یہ بسیر دھیان رکھیں کہ اگر ہم دانی دار ساگر کا لگاتے ہیں تو اس کی طلعہ میں جو اسپری والی ساگر کا آتی ہے لکڑ میں جو آتی ہے وہ زیادہ فائدہ کرتی ہے اسپری والی ساگر کا زیادہ فائدہ کرنے کا مکھ کاراں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی وی اور ورک کا فولیر اسپری کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ پودھوں کے لیے پھولتا ملتا ہے یعنی کی جو برباد ہونے کی چانس ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی نا کے برابر اس کو ہم اس طرح سے مان سکتے ہیں کہ بکھیرنے والے اور ورکوں کی طلعہ میں اسپری کرنے والے اور ورکوں کا جو فائدہ ہے وہ نبی پرسنٹ تک ادھک ملتا ہے یعنی اسپری کرنے سے کسی بھی پوسک تک کو ہم نبی پرتیسہ تک پودھے کے لیے اپیوگی بنا سکتے ہیں ماتر دس پرسنٹ ہی اس کا بھاگ برباد ہو سکتا ہے وہ بھی اس پرکار سے ہو سکتا ہے کہ ہم جب چھرکاب کرتے ہیں تو کچھ پرسنٹ ہوا میں یا کچھ پرسنٹ زمین پہ گر کے پوسک تک تمہارا ہو سکتا ہے کہ وہ تک پوسکت ہمارا کامیاب رہتا ہے اس کی طلعہ میں جو بکھرنے والے اور ورک ہیں ان کا اگر ہم اپیو کرتے ہیں تو بکھرنے والے اور ورک ہمارے مسکل سے دس پرسنٹ ہی پودھوں کے لیے اچھے سے اپیوگی ہو پاتے ہیں اور نبی پرتیسہ تک ان کا جو ہے وہ لوس ہو جاتا ہے کیونکہ پودھوں کے لیے جتنی آوازکتا ہے وہ اتنا ہی پوسکتت لیں گے ہم زیادہ ماترہ میں کسی بھی پوسکت کے لیے کسی بھی اور ورک کے لیے زیادہ ماترہ میں بخیر دیتے ہیں تو وہ ہمارا اور ورک جمین پر پڑا رہتا ہے اور جمین پر پڑے پڑے وہ اس کی گیس بھی نکل جاتی پھر وہ دھیلے دھیلے کر کے وہ ایک پرکار سے کچھ کھڑپدواروں کو ملتا ہے کچھ ہمارا ویشٹیز ہو جاتا ہے لیکن جو ہمارا اور ورک اسپری کے روپ میں دیتے ہیں وہ ہمارا پونڈ تا پودھے کی پتیوں پر پڑتا ہے اور آپ کو جیسا کی پتہ ہوا گی پودھے جو ہیں وہ ہمارے پتیوں سے بھوجن لیتے ہیں یعنی جو بھوجن ہے وہ پتیوں کے مادھیم سے ہی پودھے بھوجن کے لیے لیتے ہیں تو پتیوں کے مادھیم سے جو بھوجن لیتے ہیں وہ پہلے پتیوں سے بھوجن پتیوں سے پوسکتوں کو لے کر اور پھر وہ جڑوں تک اس کو پہنچاتے ہیں اس کے بعد میں وہ پھر پورے پودے میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے تو اس پرکار سے پودوں کی جو بردی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ پرکار سنسلے ہرگی قریہ میں پودے اچھے سے اپنا بھوجن کو بناتے ہیں تو یہ بسیج دیاں لگنا آیا کہ اگر ہم کسی بھی اور ورد کی زیادہ ماترہ لگاتے ہیں اور وہ بھی اگر بھیر کے اس کو دیتے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ اس سے نہیں ملتا ہے جتنا کی ہمارے لیے اسپری کے روک میں دینے میں ملتا ہے تو میں نے آپ کے لیے بتایا کہ ساغر کا یا پھر ہم کوئی بھی نینو یوریا کو ہم اگر اسپری کے روک میں دیتے ہیں تو یوریا دینے کی اپ اچھا زیادہ اس کا فائدہ ملتا ہے کسان ساتھیوں اگر ہمارے پاس ساغر کا اپلد نہیں ہے تو بائیو بٹا آتی ہے پی آئی کمپنی کی یا پھر اور سارے اور بھی بہت سارے جو یومی کیسڈ ہیں جو سی ویڈ ایکسٹ ایکسٹریکٹ ہیں ان کا استعمال ہم کر سکتے ہیں جو کی مایکرو نیوٹرینٹ کا بھی کام کرتے ہیں تو ان کا چھڑکاب کر کے ہم اپنی فصل میں اچھی گروت پرابت کرتے ہیں اور اچھی فصل ہماری ہوتی ہے جس سے ہماری کھیت کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے اور دانہ بھی اچھا بھڑا ہوا رہتا ہے تو کسان ساتھیوں یہ میں نے آپ کے لیے کچھ جروری جانکاری تھی جو میں نے آپ کو بتایا جو کی دو مہینہ کی فصل ہونے کے اپرانت ہم اس کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو ہماری فصل میں بہت اچھا فائدہ ملتا ہے دانہ بات کسان ساتھیوں نمسکار جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم کسان ساتھیوں اسی طرح سے ہم آگے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اب تک کلیے ہم آپ آپ سے بیدا لیتے ہیں اور آپ اسی طرح سے ہماری ویڈیو کو لگاتار دیکھ کر رہیے ہم سمیں سمیں پر آپ کو ویڈیو بنا کر اور دیتے رہتے ہیں جس سے کہ آپ کو گیان بھلدک جانکاریاں ملتی رہتی ہیں کھیتی بھالی سے جو بھی میری سبھی ویڈیو آپ کو ملتی ہیں اور آپ سبھی ویڈیو کو اچھے سے دیکھا کریں آپ کا بہت بہت دھنواز